کرنے سے روک دیا سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن راشد منحاز روڈ پر اپارٹمنٹ کو گرانے کا کام جاری زیر تعمیر امارت کو گرانے کے لیے ہیوی مشینوی کا استعمال میٹرو ون نیوز کی خبر پر انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ ایسٹ زون کا نوٹس لیزڈ کچھی آبادیوں میں بلڈرز مافیا اور ایس بی سی افتران کا گٹھ جوڑ ڈائریکٹر کچھی آبادی کے خلاف انکوئری شروع ڈائریکٹر کچھی آبادی محمد رقیب ڈپٹی ڈائریکٹر ایدی اور دیگر افتران سے ریکارڈ طلب کراچی کے علاقے گلشن اقبال کی کچھی آبادیوں میں غیر قانونی کسیر المنزلہ تعمیرات جاری عظیم گوٹ میں مائرہ کورنر نامی چار منزلہ بلڈنگ تعمیر کمرشل بکنگ جاری ذرائع کے مطابق محمود چودری اور اقبال لالا نامی بلڈر نے بخیر نقشے کے تعمیرات کی کرپٹ افسران بخیر اپروول تعمیرات سے کروڑوں روپے بٹورنے میں مصروف غیر قانونی تعمیرات ڈیپیوٹیشن اور آوٹ آف ٹران پروموشنز ایس بی سی اے کے گلے پڑ گئی پرنسپل لاؤ آفیسر شاہد جمیل الدین احمد خان کی تائناتی اور تقرری متنازہ افسران نے چیف منسٹر سندھ کو درخواست جمع کرا دی شاہد جمیل الدین غیر قانونی طور پر ایس بی سی اے میں زم ہوئے درخواست کا مطن ڈیفینس وی او سوسائٹی کی اطراف چائنا کٹنگ اور مین روڈ پر دیوار لگانے کے خلاف درخواست کی سما سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی سینئر ڈائریکٹر ماسٹر پلان اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیئے فریقین کو جگہ کا معاینہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دہلی قانونی میں ستر گز ارازی پر گیارہ منزلہ امارت کی تعمیر کے خلاف سما کبوتر کے دڑبوں کی طرح دہلی قانونی میں گیارہ گیارہ منزلوں کی بیلڈنگز ہیں سندھ ہائی کورٹ کا وکیل کنٹرولمنٹ بورٹ پر اظہار برہمی عدالت نے کنٹرولمنٹ بورٹ کو جواب جمع کروانے کی محلت دے دی سماعت سات اپریل تک ملتوی میر کراچی وسیم اختر کا بلدی عوستی کے مختلف علاقوں کا دورہ سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کا معاینہ کیا کہتے ہیں پانی اور سیبرج کی لائنیں ڈالنا ہماری ذمہ داری نہیں اگر علاقہ مکینوں کی سہولت کے لیے ہم نے یہ لائنیں ڈالی ہیں مسائل کے امبار کے باوجود موجودہ بلدیاتی قیادت شہریوں کی خدمت کے لیے دن رات کوشہ ہیں چیرمن بلدی غربی اظہار الدین احمد خان کی محکمہ انصدار تجاوزات کے ملازم اسد کے قتل کی شدید الفاظ میں مزمت کہتے ہیں سندھ حکومت اور پولس کے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ سٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے فل فور اقدامات کیے جائیں چیرمن بلدی عوستی محمد ریحان حاشبی نے کہا ہے کہ پوری دنیا اس وقت محلیاتی آلودگی کے خاتمے کی کوششیں کر رہی ہے محلیاتی آلودگی کے سبب گلیشئرز بھی تیزی سے پگھل رہے ہیں ہم بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے محلیاتی آلودگی میں کمی اور روک تھام کے لیے زلے میں اربن فورس کا قیام عمل میں لا رہے ہیں بلدیہ کورنگی میں چیرمن سید نید عزا کہتے ہیں بلدیاتی ملازمین کے فلاح کے لیے ویلفیر ڈپارٹمنٹ بنانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ویلفیر ڈپارٹمنٹ سے بلدیہ کورنگی کے ملازمین کے مسائل میں کمی آئے گی چیرمن بلدیہ جنوبی ملک محمد فیاض عوان کا یوسی چودہ حکیم فتح محمد سہوانی روٹ پر جاری روٹ کارپٹنگ کا دورہ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خدمت کو ترجیح دیتے ہوئے عوام کے حقوق کی سیاست کی ہے چیرمن بلدیہ ملی رجان محمد بلوچ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا مشن ہی بلا تفریق عوامی خدمت ہے پارٹی منشور پر چلتے ہوئے عوامی خدمت کے لیے دن و رات کوشہ ہیں بلدیہ ملیر کے مختلف علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر کا کام جاری ہے جس کی تکمیل سے عوام کو سہولیات میسر آئیں گی چیرمن زلہ کاؤنسل کراچی سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں زلہ کاؤنسل کی عرقین جہاں ترقیاتی امور کو اپنی نگرانی میں تکمیل کروا رہے ہیں وہیں کرونا وائرس کی آگاہی کے حوالے سے گھر گھر جا کر لوگوں سے ملاقات کریں بلدیہ شرکی کے ریٹائر ہونے والے ملازمین کے لیے حج قرآن دازی کی تقریب گلشن اقبال زون اور جمشید زون کے دو خوش نصیب ملازمین حج پر جانے کی سعادت حاصل کریں گے بلدیہ جنوبی کے ملازمین کے لیے حج قرآن دازی کی تقریب چار خوش نصیب ملازمین حج کی سعادت حاصل کریں گے شہر قائد میں گرین لائن منصوبہ تاخیر کا شکار دوہزار سولہ میں شروع کیے جانے والا گرین لائن پروجیکٹ مکمل ہونے میں مزید تاخیر سے شہری نالا ٹوٹی پوٹی سڑکوں سے منٹو کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ٹرافک جام نے عوام کو ذہنی عذیت میں مبتلا کر دیا ملیر پندرہ کی اہم ترین شہرہ ترقیاتی کاموں کے نام پر کھوڑ دی گئی تہم کئی روز گزرنے کے باوجود علاقہ مکین ترقیاتی کام دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں اہم ترین سڑک کی بندش سے دکاندار مسافر اور رہگیر سب ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں کراچی کے علاقے لیاقت آباد نیرنگ سینما کے قریب گندگی کے دھیر سے علاقہ مکینوں اور رہگیروں کا جینا محال کئی روز گزر گئے گلیوں سے کچرہ اٹھا کر سڑک پر لاکر ڈال دیا گیا کوئی اٹھانے والا نہیں اور کراچی کے مسائل کے حل کے لیے میٹرو ون نیوز عوام کی آواز من گیا آپ کے مسائل ہم پہنچائیں گے ایوانوں تک کراچی ہماری نظر سے میں عوام اپنے مسائل کی بیس سیکنڈ کی ویڈیو ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی ملٹنگا کریں گے باقاعدہ آغاز لیکن اس بریک کے بعد یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے کراچی میں ایک جانب کرونا وائرس سے متعلق لوگوں میں پائے جانے والے خوف و حراس کا زخیرہ اندوز ماسک مہنگے کر کے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں تو دوسری جانب خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار فلاحی تنظیم نے شہریوں میں مفت ماسک تقسیم کرنا شروع کر دیئے ہیں ایک جانب زخیرہ اندوز بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں وہیں دوسری جانب فلاحی تنظیم کی جانب سے شہریوں میں مفت ماسک تقسیم کرنا شروع کر دیئے گئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز انوشا جعفری جی انوشا جعفری اپڈیٹ کیجئے گا کراچی میں ایک جانب کرونا وائرس سے مطالق لوگوں میں پائے جانے والے خوف و حراس کا زخیرہ اندوز ماسک مہنگے کر کے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں وہیں دوسری جانب خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار فراہی تنظیم نے شہریوں میں مفت ماسک تقسیم کرنا شروع کر دیئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز انوشا جعفری جی انوشا جعفری اپڈیٹ کیجئے گا ہم کھڑو کے بات رہے ہیں ہم جو جتنے ماسک مانگ رہے ہیں لیکن ظلم ہے جو ماسک ہم بات رہے ہیں یہ ایک سو بیس روپے کا کر دیا ہے جو ماسک چار روپے والا تھا وہ چالیس روپے کا کر دیا ہے مطلب ظلم ہے لوگ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے اس مافیا کو مجھے تو افسوس ہو رہا ہے اسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں ملنے ہیں ایمرجنسی نمبر پہ کال کرو بولنے ہیں جی کل سے بتائیں گے کیا کرنا ہے کرونا کی صورت میں بہت عجیب صورتحال ہے لوگ پریشان ہیں افوائیں ہیں حقیقتیں ہمیں نہیں معلوم لیکن لوگوں کی لوگ کیا کریں بچارے غریب کیا کریں کہ ستر روپے کا ایک ماسک خرید ہے اس کے لئے بارہ لوگ ہے وہ کہاں سے لائے گا بارہ سو روپے تو اس مشکل صورتحال ہم یہی کر سکتے تھے لوگوں کے لئے تو ہم مختلف چورمگیوں پر کھل کے بارڈ رہے ہیں دو دو سو والنٹ ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں ماس دے رہے ہیں اس کی فیملی کے ماس دے رہے ہیں لوگائی کچھ تو جینی سکون حاصل کر لوں نے اس سے یہ کر سکتے ہیں یہی کر رہے ہیں جی بلکل جی ڈی سی کے زمین پر ہمارے ساتھ کیا موجود ہیں انہوں نے بتایا ہے انہوں نے تقریباً دو سو والنٹ ہے یہاں موجود ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ انوشا جعفری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی بلکم بیک بلٹنگ کا باقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کراچی میں عالی عدالتی احکامات پر عمل درامت بھی پسند اور نا پسند کی بنیاد پر ہونے لگا ہل پارک کی سرکاری ارازی پر قائم غریبوں کے آشیاں نے توڑ دیے گئے لیکن امیروں کے محلات نہ توڑے جا سکے کمیشنر کراچی غریبوں کے گھر بچانے کے لیے سامنے نہ آئے تاہم امیروں کے محلات بچانے کے لیے میدان میں آگئے کمیشنر کراچی کا انصداد تجاوزات کے عملے کو کار روائی روکنے کا حکم سامنے آگیا سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل درامت کرانا محکموں کے لیے چیلنج بن گیا حدالتی حکامات پر عمل کریں تو باثر شخصیات کی مداخلہ تارے آ جاتی ہیں سرکاری اور سیاسی شخصیات کی پسٹ پناہی اور مداخلت نے امیروں کے محل ٹوٹنے سے بچا لیے تاہم غریبوں کے آشیانے بچانے کے لیے کوئی سامنے نہ آیا سپریم کورٹ کے حکامات پر ہل پارک کے عرضی پر بنائے گئے چار بنگلے توڑنے کے لیے کیا جانے والا آپریشن کمیشنر کراچی کی مداخلت پر ماخر کر دیا گیا کمیشنر کراچی افتخار شلوانی نے کی ایم سی انصداد سے جاوزات کو کار روائی سے روک دیا آپریشن ماخر ہونے پر سرکاری اراضی پر قائم امیروں کے محلات نہ توڑے جا سکے کی ایم سی کے سینئر ڈائریکٹر لینڈ انٹی انکروشمنٹ بشیر صدی جقی کہتے ہیں کمیشنر کراچی نے آپریشن کرنے سے روک دیا ہے کمیشنر کراچی نے مدید تحقیقات کے بعد آپریشن کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ کرنے کا اندیا دیا ہے ہل پارک کی فلاحی زمین واگزار کرانے کے لیے کی ایم سی انصداد تجاوزات سیل نے بڑے آپریشن کی تیاری کر رکھی تھی 21 فروری کو چاروں بنگلوں پر نوٹسز چسپا کر کے فوری خالی کرنے کی تنبیح کی گئی تھی سکتائیس فروری کو محلت ختم ہونے پر سپریم کورٹ کے حکم پر آپریشن کیا جانا تھا لیکن کمیشنر کراچی کی مداخلت کے بعد آپریشن موخر کر دیا گیا اور اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کی ایم سی انٹی انکروچمنٹ سیل کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی صاحب بہت شکریہ بشیر صدیقی صاحب آپ نے اپنا انتہائی قیمتی و اختنایت کیا جنابے والا بتائیے گا آپریشن اگر ہو رہا تھا تو غیر جانب داری کا مظاہرہ کیا جاتا غریب کا گھر گرانا بہت آسان ہے لیکن امیروں کے محلات پہ جب بات آتی ہے تو پہلے استخارہ کیا جاتا ہے اگر ہاں آ جائے تو سوچیں گے نہ آ جائے تو ویسی گھر نہیں گرائے جائے گا آج میرا ستائیس تاریخ کو پروامتا ہے میں نے کمیشنر کراچی کو باقیدہ لیٹر لکھا تھا کہ میں یہ چار بنگلے جو ہے محمور جا رہا ہوں اور مجھے ڈپٹی کمیشنر ایسٹ اور پلیس رینجرز اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی سپورٹ کیلئے میں نے لیٹر لکھا تھا آج ستائیس فاروی کو لیکن ہوا یہ کہ سپرین کورڈ نے جو آرڈر کیا ہے وہ کمیشنر کراچی کو کیا ہے تو کمیشنر کراچی نے مجھ سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کیوں نہیں مکمل ایک جوائنٹ سروے کر لیں اور جوائنٹ سروے میں دو سے چار دن کے اندر ایک ڈی سی اس اور آپ مل کر ایک سروے کر لیں ہو سکتا ہے کہ چار کے جگہ چھے بنگلے ہو ساتھ بنگلے ہو تو یہ تین سے چار دن ہم نے یہ کاروائی روکی ہے ہم سروے کر رہے ہیں مجھ ترکہ طور پر کہ اگر اور بھی پلاٹس ہو اور کوئی بنگلہ ہو ساتھ تو انشاءاللہ کاروائی روکے گی نہیں کاروائی کیونکہ سپرین کورڈ کا آرڈرز ہیں یہ ضرور ہے کہ دو تین دن وقفہ آجائے کیونکہ کمیشنر صاحب چاہتے ہیں کہ میں کاروائی کے اندر جو رپورٹ پیش کروں تو اس کے اندر میری ٹیم بھی شامل ہو جب رپورٹ جائے تو انشاءاللہ کاروائی ہوگی لیکن اب یہ دو سے تین دن یا چار دن قیس میں وقفہ آگیا ہے ہو سکتا ہے کہ چار کی جگہ چھے بنگلوز ہو جائیں ساتھ ہو جائیں دونوں کی ٹیمیں مشترکہ طور پر رپورٹ تیار کر رہی ہیں بشیر صدیقی صاحب جاننا آپ سے یہ بھی چاہیں گے ظاہر سی بات ہے عوام آپ کو سن رہے ہیں بتا دیجئے گا عوام کو اعتماد ہو جائے اس بات کے اوپر کہ کاروائی صرف ان لوگوں کے خلاف نہیں کی جا رہی بلکہ بنگلے بھی گرائے جائیں گے اور ان لوگوں کے گھر جو غیر قانونی تعمیرات ہیں جو غیر قانونی ہائرائز امارتیں ہیں ان کو بھی گرائے جائے گا جو کہ سرکاری زمین پر بڑی بڑی شخصیات کی ایما پر قائم کی گئی ہیں دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کھلیر ہے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے پاکستان کی سب سے عالی عدلیہ کے آرڈر سے اور اس کو کوئی بھی پاکستان کا جو یا کوئی بھی ادارہ ہے وہ ہر ادارہ کو اس کا آرڈر ماننے کے جو ہے وہ آئین کے اندر ہے تو یہ اس میں تھوڑے بہت لیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ تحقیقات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ رپورٹ جو ہے غلط چلی جائے تو اس کے لیے دو سے تین دن کا ہم نے ٹائم رکھے ایک جوائنٹ اس کا انشاءاللہ تعالی کوئی پلازا ہوگا کوئی بینگلوز ہوگا وہ سب مسمار کیے جائیں گے جو جو انکروش ہوگا جو کہ فلائی رفائی بینگلوز جو ہل پارک پہ کتنی ہل پارک پہ کاروائی آپ کو نظر آئی کتنی ہل پارک پہ کاروائی آپ کو انشاءاللہ تعالی پیر کو شروع ہوگی اور یہ اس کی بھی کاروائی بھی ایک سالہ دو سے تین دن میں آپ کو نظر آ جائے گی برشیر صدیقی صاحب جاننا آپ سے یہ بھی چاہیں گے شہر میں تجاوزات کے خلاف بھی ایک آپریشن شروع کیا گیا تھا اس کی کیا صورتحال ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کس حد تک تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور کس حد تک تجاوزات دوبارہ قائم ہونے سے روکے گئے ہیں کراچی میٹو پرشن جو ہے لینڈ اینٹنگ کروائی رپارٹمنٹ نے پلان ترتیب دیا ہے اور اب جو ہے وہ جا رہی ہے بڑے بڑے پروگرام کرنے کے لیے انکروجمنٹی خلاف سب سے بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ کراچی میٹو پر کارپرشن سو سو اگا ہے اس کو واگوزار جا رہے ہیں تین ماہ بلکہ سینگنسی طریقے سے پانچ مارچ کو ہم رنچلینڈ پر ایک بڑی تاروائے کرنے جا رہے ہیں جس میں سو سو دکان ہیں جو کراچی میٹو پر کارپرشن کی زمین پر بنائی گئی ہے وہ مرس مارکٹ میں جا رہے ہیں اس کے بعد ہم جا رہے ہیں تین مارکٹ پر جو سات سو دو اسٹال سے اور دکانے وغیرہ شامل ہیں یہ کاروائی بھی کراچی میٹو پر کارپرشن پر میں ہے پلان کے اندر ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیکس مارچ کے اندر جو ہے کراچی میٹو پر کارپرشن بڑے بڑے پروگرام کرنے جا رہے ہیں جو کہ سپرین کوڈ پرس کے اچھا بشیر صدیقی صاحب لاکھری سوال آپ سے یہ ہے جناب والا بتائیے گا لاحے عمل محکمہ جاتی کارروائی کے لیے کیا بنایا گیا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آتی ہیں کہ انکروچمنٹ یا تعمیرات کے پیچھے کسی افسر یا ملازم کا ہاتھ نکل آتا ہے دیکھیں اس کے لیے باقیادہ کمیشنل صدیقی صاحب کی کمیٹی میں ہمارے ساتھ جو ہے اچھا بشیر صدیقی صاحب یہ بھی بتائیے گا انکروچمنٹ کے خلاف آپ لوگ کارروائیاں کر رہے ہیں کچھ مشکلات آپ لوگوں کو درپیش ہیں ہیوی مشین ری یا دیگر آلات کے حوالے سے جو تجاوزات گرانے کے کام آتے ہوں دیکھیں یہ تو یہ تو آپ کو کلیر ہے کہ کراچی میٹپل پریشن جو ہے وہ اس وقت مالی بوران کا مختلع ہے تنخواہ دینے کے بھی اس وقت پوزیشن میں بہت کم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں معاشی اور مالی پریشانی جو ہے کراچی میٹپل کا پریشن کو جو ظاہری بات ہے کیونکہ کراچی میٹپل کا پریشن ایک بھی اپنا جو ہے وہ جو ایکشویٹر ہوتا ہے جیک ہیمر ایک بھی نہیں ہے وہ ہم کرائے پہ لیتے ہیں اور آج ابھی تک رہے ہیں اس کے جو کنٹیکٹر ہے اس کے جو ہے کراہ نہیں دیا لیکن یہ مجبوریاں ہیں سپریم کورٹ گارڈرس کو ہم جو ہے وہ فالو کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروشمنٹ سیل کی ایم سی بشیر صدیقی ہم سے بات کر رہے تھے اور سادی صاحب آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بھرپور ایکشن جاری ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں راشد منحاز روٹ پر اپارٹمنٹ کو گرانے کا کام جاری ہے زیر تعمیر امارت کو گرانے کے لیے ہیوی مشینوی کا استعمال کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے احکامات جاری ہونے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بھرپور ایکشن کا سلسلہ جاری ہے بھاری مشینوی کی مدد سے مختلف زمینوں پر جو کہ غیر قانونی تعمیرات قائم کی گئی تھی ان کو مصمار کیا جا رہا ہے راشد منحاز روٹ پر اپارٹمنٹ کو گرانے کا کام جاری ہے جبکہ زیر تعمیر امارت کو گرانے کے لیے ہیوی مشینوی کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ساری سار آپ کو بتائیں کہ میٹرو ون نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد اینٹری کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ ایسٹ زون نے نوٹس لے لیا ہے لیسٹ کچھی آبادیوں میں بیلڈرز مافیا اور ایس بی سی افسران کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ڈائریکٹر کچھی آبادی کے خلاف انکوئری شروع کر دی گئی ڈائریکٹر کچھی آبادی محمد رقیب ڈپٹی ڈائریکٹر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور دیگر افسران سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا کراجی کے علاقے گلشن اقبال کی کچھی آبادیوں میں خیر قانونی کسیر المنزلہ تعمیرات جاری ہیں عظیم گوٹ میں مائرہ کورنر نامی چار منزلہ بیلڈنگ تعمیر کی گئی ہے جبکہ کورشل بوکنگ کا سلسلہ جاری ہے ذرائع کے مطابق محمود چودری اور اقبال لالہ نامی بیلڈر نے بخیر نقشے کے تعمیرات کی ہیں کرابٹ افسران بخیر اپروول تعمیرات سے کڑوڑو روپے بٹورنے میں مصروف ہے میٹرو ون نیوز کی خبر پر انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ ایسٹ زون نے نوٹس لیتے ہوئے لیزڈ کچھی آبادیوں میں بیلڈرز مافیا اور ایس بی سی افسران کے گٹ جوڑ پر ہاتھ ڈال دیا ہے ڈائریکٹر کچھی آبادی کے خلاف انکوئری شروع کر دی گئی ڈائریکٹر کچھی آبادی محمد رقیب ڈپٹی ڈائریکٹر اسسٹنڈ ڈائریکٹر اور دیگر افسران سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا وہیں دوسری جانب کراجی کے علاقے گلشن اقبال کی کچھی آبادیوں میں غیر قانونی کسیر المنزلہ تعمیرات جاری ہیں عظیم گوٹ میں مائرہ کارنر نامی چار منزلہ بیلڈنگ تعمیر کی گئی جبکہ کمرشل بکنگ جاری ہے ذرائع کے مطابق محمود چودری اور اقبال لالا نامی بیلڈر نے بغیر نقشے کے تعمیرات کی ہیں کرپٹ افسران بغیر اپروول تعمیرات سے کروڑوں روپے بٹورنے میں مصروف ہے اور سادی سار آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی تعمیرات ڈیپیوٹیشن اور آوٹ آف ٹرن پروموشن ایس بی سی اے کے گلے پڑ گئی ہے پرنسپل لاؤ آفیسر شاہد جمیل الدین احمد خان کی تائناتی اور تقرری متنازہ ہو گئی ہے افسران نے چیف منسٹر سندھ کو درخواست جمع کرا دی ہے شاہد جمیل الدین غیر قانونی طور پر ایس بی سی اے میں زم ہوئے ہیں درخواست میں واضح طور پر یہ بات تحریر کی گئی ہے غیر قانونی تعمیرات ڈیپیوٹیشن اور آوٹ آف ٹرن پروموشن پر ایس بی سی اے کے یہ کہانی گلے پڑ چکی ہے پرنسپل لاؤ آفیسر شاہد جمیل الدین احمد خان کی تائناتی اور تقرری متنازہ ہو گئی ہے افسران نے چیف منسٹر سندھ کو درخواست جمع کرا دی درخواست کا مطن ہے کہ شاہد جمیل الدین غیر قانونی طور پر سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی میں زم ہوئے ہیں غیر قانونی تعمیرات ڈیپیوٹیشن اور آوٹ آف ٹرن پروموشن سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے گلے پڑ گئی پرنسپل لاؤ آفیسر شاہد جمیل الدین احمد خان کی تائناتی اور تقرری متنازہ ہو گئی ہے افسران نے چیف منسٹر سندھ کو درخواست جمع کرا دی جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ شاہد جمیل الدین غیر قانونی طور پر ایس بی سی اے میں زم ہوئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز فیصل ترین جی فیصل ترین اپ ڈیٹ کیجے گا آؤٹ آف ٹرن پرموشن ڈیپیوٹیشن اور غیر قانونی تعمیرات ایس بی سی اے کے گلے پڑ گئی ہے دیکھیں ایلید آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایس بی سی اے کے گلے پڑ گئی ہیں انہی میں تائناتیاں کی گئی ہیں اوپی ایس ڈیپوٹیشن اس پر تائناتیوں کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ پہلے ہی واضح ایکامات جاری کر چکی ہے دوہزار بارہ تھی یہ مسئلہ چلا اس کے بعد دوہزار پندرہ میں اس پر فیصلہ آیا تفصیلی فیصلہ آیا جس کے بعد کئی مہکموں سے سندھ کے اس کے علاوہ وفاق کے کئی مہکموں سے جو ہے وہ افسران کو واپس اپنے پیرنٹس دپارٹمنٹ جانا پڑا افسران کی جو تقرریاں کی گئی تھی ان میں تنظریہ کی گئی تین سے چار گریڈ جو ہے وہ افسران کو واپس کر دیا گیا ایسا ہی واقعہ جو ہے وہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی میں پیش آ رہا ہے کہ اس میں کام کرنے والے افسران ہی اپنے ایک عالی افسر کے خلاف جو ہے وہ چیف منسٹر سندھ کو ایک درخواست لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکاماتی خلاف برزی ہو رہی ہے پرنسپر لاو آفیسر شاید جمیل الدین احمد خان کی تیناتی کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ کئی ایم سی کے یہ ایمپلائیس ہیں جو پچھلے وقتوں میں سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی میں آئے اور اس کے بعد یہاں اپنے آپ کو ضم کرانے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد تقرریہ لے لی آؤٹ آف ٹرن پروموشنز لے لی اور اس وقت جو ہے وہ بیس گریڈ میں کام کر رہے ہیں سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے لارڈ اپارٹمنٹ میں چیف منسٹر سندھ کو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کئی بار جو ہے وہ ان کے خلاف انکوائریز کی گئی مگر وہ پریسپل لاؤ آفیسر کی سیٹ پر ہوتے رہے اپنی تائناتی کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جسی نہ کسی طرح اس معاملے کو دبا دیا جاتا ہے اس کو فائلوں کے بیچ میں دبا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کی واقسی ممکن نہیں ہو سکتی مگر اب جو ہے وہ سی ایم سن کو اس حوالے سے باقائدہ درخواست دے دی گئی تھی جنوری کے مہینے میں یہ درخواست دی گئی تھی جس پر فروری کے مہینے میں جو ہے وہ سی ایم سن کی جانب سے ڈائریکٹیو جاری کی اگر چیف سیکرٹری سن کو اس میں یہ کہا گیا ہے چیف سیکرٹری سن کو شاید جمیل الدین احمد خان کی کیس کے حوالے سے جو ہے وہ پوری انکوائری کرنے کے بعد جو بھی اس کا متعلقہ ایکشن بنتا ہے وہ چیف سیکرٹری سن کی جانب سے جو ہے وہ کیا جائے اچھا فیصل ترین اگر فرض کر لیا جائے اس درخواست پر کوئی نظر سانی ہوتی ہے اور جمیل الدین صاحب کو جو ہے وہ واپس کی ایم سی میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے لیکن ذرا اساسوں کے اوپر بھی نظر سانی کر لی جائے کہ جب تک کی ایم سی میں تھے تب کیا اساسے تھے اور ایس بی سی اے میں آنے کے بعد کیا کیا چیزیں اس میں شمولیت اختیار کرتی گئیں دیکھیں سپریم کورٹ کے ایکامات کے بعد جو ہے وہ پہلی تلوار جو ہے جاری کر دی گئی تھی مگر اس کے بعد جو ہے وہ سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی پریشانیاں ختم نہیں ہیں ایک اور سینئر افسر ہے پرنسپل لاؤ آفیسر کے طور پر اس وقت شاید جمیل الدین احمد خان جو ہے وہ سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی میں کام کر رہے ہیں آج ہی ایڈیشنل ڈی جی آشکار داور کی جانے سے ایک آفیس آرٹر جاری کیا گیا ہے جس پر تمام ٹاؤن کے ڈاریکٹرز اور ڈیپٹی ڈاریکٹرز کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہے کہ وہ تمام ٹاؤن کیسیز جو ہے وہ شاید جمیل الدین احمد خان کے روبرو اب پیش کریں گے وہ انہیں آگے پرسو کریں گے وہ آگے ٹاؤن میں جو ہے ان کیسیز پر پیر بھی کریں گے مگر آج ہی جو ہے وہ یہ کامزات موصول ہوتے ہیں جس میں سی ایم سن کی جانے سے اسی اہم سیڈ جس کے لیے ایک آفیس آرٹر جاری کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ ڈاریکٹرز چیپ سیکرٹریشن کو دیے جاتے ہیں اس کیس میں انکوائری کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کے خلاف ایکشن لیا جائے آلریڈی کاغذات موجود ہیں تمام کاغذات جو ہے وہ ریفریکسز کے ساتھ جو ہے وہ سی ایم سن کو بھیجے گئے تھے جو کہ وہاں سے اب چیپ سیکرٹریشن کو موصول ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصل ترین ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ڈیفینس ویو سوسائٹی کی اطراف چائنہ کٹنگ اور مینڈ روڈ پر دیوار لگانے کے خلاف درخواست کی استعمال ہوئی سندھائی کورٹ نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی سینئر ڈائریکٹر ماسٹر پلان اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیئے فریقین کو جگہ کا معاینہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ڈیفینس ویو سوسائٹی کی اطراف کی چائنہ کٹنگ اور مینڈ روڈ پر دیوار لگانے کے خلاف درخواست کی استعمال ہوئی سندھائی کورٹ نے ڈائریکٹر جنرل اس بی سی اے سینئر ڈائریکٹر ماسٹر پلان اور دیگر کو نوٹسے سے جاری کر دیئے فریقین کو جگہ کا معاینہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم سادر کیا گیا ہے اور سادی سار آپ کو بتائیں کہ دہلی کالونی میں ستر گز ارازی پر گیارہ منزلہ امارت کی تعمیر کے خلاف سمات ہوئی کبوتر کے دڑبوں کی طرح دہلی کالونی میں گیارہ گیارہ منزلوں کی بلڈنگز ہیں سندھائی کورٹ نے وکیل کنٹونمنٹ بورٹ پر برہمی کا اظہار کیا ہے عدالت نے کنٹونمنٹ بورٹ کو جواب جمع کروانے کی محلت دیتے ہوئے سمات سات اپریل تک ملتوی کر دی ہے کراچی کے علاقے دہلی کالونی میں ستر گز ارازی پر گیارہ منزلہ امارت کی تعمیر کے خلاف سمات ہوئی جس پر سندھائی کورٹ نے وکیل کنٹونمنٹ بورٹ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کبوتر کے دڑبوں کی طرح دہلی کالونی میں گیارہ گیارہ منزلوں کی بلڈنگز موجود ہیں عدالت نے کنٹونمنٹ بورٹ کو جواب جمع کروانے کی محلہ دے دی ہے سمات سات اپریل تک ملتوی کر دی گئی اور اب کچھ بات کریں گے میئر کراچی وسیم اختر کے حوالے سے جن کا کہنا ہے کہ مسائل کے امبار کے باوجود موجودہ بلدیاتی قیادت شہریوں کی خدمت کے لیے دن رات کوشہ ہیں پانی اور سیورج کی لائنے ڈالنا ہماری ذمہ داری نہیں مگر علاقہ مکینوں کی سہولت کے لیے ہم نے یہ لائنے بھی ڈالی ہیں میئر کراچی وسیم اختر نے چیئرمن بلدیہ وستی ریحان حاشمی اور رکن قومی اسمبلی وسیم کراچی کے ہمراہ بلدیہ وستی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور مختلف یو سیز میں جاری سڑکوں کی تعمیر کے کاموں کا معاینہ کیا میئر کراچی وسیم اختر کا کہنا تھا کہ پانی اور سیورج کے لائنے ڈالنا ہماری ذمہ داری نہیں مگر علاقہ مکینوں کی سہولت کے لیے ہم نے یہ لائنے بھی ڈالی ہیں مسائل کے انبار کے باوجود موجودہ بلدیہ دی کے عادت شہریوں کی خدمت کے لیے دن رات کوشہ ہیں یہ ہماری وہ سکیمیں ہیں جو ہم نے پلان کر کے اے ڈی بی میں ڈالی تھی اب آستے آستے کمپلیشن پہ جاری یہ سکیمیں یہ یو سی چودہ کی یہ سڑک آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہاں کے اگر محلے والوں سے یہ پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ اس سڑک کا کیا حال تھا مجھے بھی لوگوں نے بتایا ہے کہ جس کنڈیشن میں یہ سڑک تھی اور جس مشکل سے یہ لوگ یہاں عام جورفت کرتے تھے یہ صرف سڑک ہی نہیں کیمسی نے اس میں اور ڈی ایم سی نے بھی کام کیا اس میں سیوریس کا بھی کام جو بہت بڑا ایشو تھا وہ ریزولف کیا ہے اس کے ساتھ پانی کا ایشو کیونکہ بہت بڑا ایشو تھا اس علاقے کا مجھے بتایا ہے لوگوں نے کہ ہاں اب ہمارے یہاں پانی آ رہا ہے یہ وارٹر بورٹ کے دونوں کام ہیں سیوریس اور پانی یہ وارٹر بورٹ کو کرنا چاہیے تھا مگر ہم اپنی ایڈی پی سے یہ کرا رہے ہیں مجبوری ہے سڑک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک نیچے اگر سیوریس خراب ہے یا پانی کی لائن پرابلم میں ہے اس کو ٹھیک نہ کریں تو اللہ کا شکر ہے یہاں کے لوگ محلے والے جو ریائش ہیں وہ خوش ہیں کہ سیوریس کا بھی ایشو رزول گوا پانی کا بھی اور یہ سڑک بن گئی الحمدللہ لیکن فیکٹ فیکٹس پہ بات کرنی چاہیے چار سال سے میں اتجاج کر رہا ہوں کہ جو تنخواہوں میں ریز سندگورمنٹ دیتی ہے اعلان کرتی ہے جو کیم سی کو سندگورمنٹ تنخواہ دیتی ہے اس میں وہ ایڈ کر کے ہمیں نہیں دیتی کیم سی تنخواہیں نہیں دیتی ہے ایمپلائیس کو سندگورمنٹ پیسے دیتی ہے تو ہم آگے ایمپلائیس کو دیتے ہیں جب وہ ریز کر کے نہیں دے گی سندگورمنٹ میرا اتجاج ویسے بھی رہا ہے سندگورمنٹ سے لکھ کے بھی بھیجا ہوا ہے فائنائنس ڈپارٹمنٹ میں جو ریز کا اعلان کرتی ہے کیابنٹ اس کو جو ڈی ایم سی اور کی ایم سی کو جو تنخواہی دی جاتی ہیں اس میں ایڈ کر کے دیں دیتے ہیں جو اتجاج کر رہے ہیں ہم جو افسوس ہوتا ہے کہ ان کو اتجاج تو سندگورمنٹ کے خلاف کرنا چاہیے میرا ساتھ دینا چاہیے اب اس میں کچھ ایلیمنٹ ہیں ایسے جو سیاست چمکانا چاہتے ہیں آج آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹے سے صاحب بیٹھے تھے وہ سیاست چمکاتے ہیں اپنی ان کو جگہ ملتی نہیں ہے تو جو چورن بیچنا ہوتا ہے انہوں نے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہ اس قسم کے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے ان کو سب پتہ ہے کہ سندگورمنٹ دیتی ہے پیسے اور میں چار سال سے اتجاج کر رہا ہوں تو ان کے مزے آ جاتے ہیں جو اس قسم کے تٹھپونجیے پھر رہے ہیں سیاست کرتے ہوئے that's all چیئرمنٹ بلدیہ وستی ریحان حاشمی کا کہنا تھا سرک کی تعمیر علاقہ مکینوں کی دیرینہ مطالبہ تھا جسے موجودہ بلدیہ دی قیادت نے وسائل کی کمی کے باوجود حل کیا ہے یہاں پر گدشتہ چالیس سالوں میں نہ ہے تو پانی کی لائن کا نہ ہی سیوریس کا مسئلہ اور روڈ کا تو بہت دور کا مسئلہ تھا حل نہیں ہوا تھا سیوریج کی لائن بھی یہاں پر لینگ کروای تھی بہتر کرنے کی کوشش کی حالانکہ کام وارٹر ان سیوریج بورڈ کا تھا لیکن کیم سی اور ڈی ایم سی نے اس مسئلے کو حل کیا اور بالاخرات جا کے روڈ مکمل ہونے جا رہی ہے یہاں پر تقریباً چالیس ہزار نفوس پر مشتملی آبادی غریب آبادی متوسط طبقہ سے طال رکھنے والی آبادی ان کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے کم از کم ان کو چلنے پھرنے کے لیے ہموار سطح ملے گی مومنٹ کے لیے آسانی ہوگی دیکھیں وسائل اگر دیے جائیں اور جو کراچی کا ڈیو رائٹ ہے جو کراچی کا حق ہے کم از کم وہ اس کو ایسل جیہ دوہزار تیرہ کے مطابق ہی وہ حقوق دے دیا جائیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں ماضی میں بھی کیمشی کے پاس تھا تو آپ نے کام بھی ہوتے ہوئے دیکھیں آج جب ان میں سے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے یہاں تک کہ بنیادی بلدیاتی ادارے بھی نہیں تو اس وقت ایسی صورتحال میں کام ہونا میں سمجھنا ہوں کہ باعث سے رحمت دی ہے فرقن قومی اسمبلی وسیم قریشی نے کہا کہ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ اور سیبریج کی مسائل کی وجہ سے یہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا تھا دیرینہ عوامی مطالبی کی تکمیل پر میئر کراچی اور ان کے ٹیم مبارک بات کے مفتحق ہیں علاقہ مکینوں نے مسائل حل کرنے پر میئر کراچی اور ان کے ٹیم سے اظہار تشکر کیا اس موقع پر ورکس کمیٹی کے چیئرمن حسن نقوی اور یوسی چیئرمن مشتاق احمد و دیگر منتخب نمائندے بھی موجود تھے چیئرمن بلدیہ غربی اظہار ادین احمد خان نے سندھ حکومت اور پولس کے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے فلف اور اقدامات کیے جائیں چیئرمن بلدیہ غربی اظہار ادین احمد خان نے اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں بلدیہ غربی محکمہ انصداد تجاوزات کے ملازم اسد کے قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے فلف اور اقدامات کیے جائیں انہوں نے مقتول ملازم اسد کے اہل خانہ سے تازیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ جمع سال اسد کی ہلاکت کسی سانہے سے کم نہیں ہے دکیز گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اسد کو جنت الفردوس میں عالی مقام اور تمام لوہہکین کو سبر جمیل عطا فرمائیں چیرمن بلدی عوستی محمد ریحان حاشمی نے کہا ہے کہ پوری دنیا اس وقت محلیاتی آلودگی کے خاتمے کی کوششیں کر رہی ہے محلیاتی آلودگی کے سبب گلیشئرز بھی تیزی سے پگل رہے ہیں ہم بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے محلیاتی آلودگی میں کمی کی روک تھام کے لیے زلے میں اربن فورسٹ کا قیام عمل میں لا رہے ہیں اربن فورسٹ کے قیام کے حوالے سے فیملی پارک فیڈل بی ایریا بلوک چھے کے دورے کے موقع پر چیرمن بلدی عوستی ریحان حاشمی نے کہا کہ پوری دنیا اس وقت محلیاتی آلودگی کے خاتمے کی کوششیں کر رہی ہے محلیاتی آلودگی کے سبب گلیشئرز بھی تیزی سے پگھل رہے ہیں ہم بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے محلیاتی آلودگی میں کمی اور روک تھام کے لیے زلے میں اربن فورسٹ کا قیام عمل میں لا رہے ہیں ریحان حاشمی کا کہنا تھا کہ محلیاتی آلودگی پوری دنیا کے لیے پریشانی کا سبب بن چکی ہے اور دنیا بھر میں اس پر قابو پانے اور اس کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری ہیں امید ہے کہ ہمارا منصوبہ شہر کے آلودہ محل کی خوشکواری میں معوین اور مددگار ثابت ہوگا اس موقع پر مختلف غیر سرکاری فلاحی تنظیموں کے نمائندے ڈاکٹر کمل ڈاکٹر عزیز ڈاکٹر ناصر مسدق بیک ڈائریکٹر پارک ندیم حنیف یونین کمیٹی کے نمائندے اور دیگر بھی موجود تھے واضح رہے کہ بلدی عوستی میں بنائے جانے والے اربن فورسٹ کے قیام میں مختلف انجیوز کا تعاون حاصل ہے جبکہ طلبہ و طالبات بھی اس سلسلے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں بلدیہ کورنگی میں چیئرمن سید نیر ازا نے بلدیہ آتی ملازمین کے فلاح کے لیے ویلفیر ڈپارٹمنٹ بنانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں ویلفیر ڈپارٹمنٹ سے بلدیہ کورنگی ملازمین کے مسائل میں کمی آئے گی بلدیہ کورنگی کے چیئرمن سید نیر ازا نے بلدیہ کورنگی کے ملازمین کے لیے ویلفیر ڈپارٹمنٹ بنانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں بلدیہ آتی ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے دوران اور نوکری کے دوران مختلف مسائل کا سامنا رہتا ہے ملازمین کے مسائل میں کمی کے لیے ڈی ایم سی ویلفیر ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھنے کے خیال آیا ان کا کہنا تھا کہ جلد ویلفیر ڈپارٹمنٹ کا افتتہ کریں گے کیم سی اور ڈی ایم سی کے ملازمین کو اپنے واجبات کے لیے بھی ڈپارٹمنٹ سے مناسب رہنمائی ملے گی اور ان کی مشکلات میں کمی واقع ہوگی دیکھیں یہ ویلفیر ڈپارٹمنٹ ایک ہم ہون کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ انقریب اس کا بقایت افتتہ کریں گے اور یہ ہمارے جو ایمپلائیز ریٹائر ہو جاتے ہیں جن کے ایشوز بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ایمپلائی ساری زندگی وہ ڈی ایم سی کو یا کی ایم سی میں نوکنیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو ان کو بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے ان کی لپی آر ملنے میں ان کے پینشن کے ایشوز میں کی ایم سی کو فائل جانے میں تو ایک ہم مقصود دیپارٹمنٹ یہاں پہ جو ہے وہ لاؤنج کر رہے ہیں ویلفر دیپارٹمنٹ ڈی ایم سی کو رنگی کے نام سے جس میں ان کے یہاں پہ پوری ٹیم بیٹھے گی جو کہ ان کی کیسز کو پرسو کرے گی کی ایم سی بھیجے گی ان کی لپی آر کے ایشوز ریزولف کرے گی ان کی پینشن کے ایشوز جتنا بھی ریزولف کر سکتی ہے وہ کیونکہ پینشن جو ایک ایم سی دیتی ہے فائنل جو پیمنٹ سے وہ کرتی ہے ہمارے پاس کچھ ڈیوز ہوتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں تو جو بھی ان کو پریشانی آئے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ریپارٹمنٹ کے لیے جگہ کا دورہ بھی کیا اور مجاویز لوکیشن پر اتمنان کا ازار کیا اس موقع پر ان کے امرا دیگر بلدیاتی افسران بھی تھے چیئرمن بلدیہ جنوبی ملک محمد فیاض عوان نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خدمت کو ترجیح دیتے ہوئے عوام کی حقوق کی سیاست کی ہے اور ملک کے غیور عوام کے لیے ترقیاتی کاموں کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیا میں اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق عوام کی خدمت کے سفر کو جاری رکھوں گا بلدیہ جنوبی کی یوسی چودہ حکیم فتح محمد سہوانی روڈ پر جاری مشینی استرکاری کے کام کا معینہ کرتے ہوئے چیئرمن بلدیہ جنوبی ملک محمد فیاض عوان نے کہا بلدیہ جنوبی کی انتظام یا عوام کی سہولت کے پیش نظر مسلسل سڑکوں کی استرکاری اور پیچ ورک کی تعمیر و مرمت کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ عوام عوام الناس کو محفوظ اور آرام دے سفر کی ہر ممکنہ سہولیات فراہم کی جا سکیں انہوں نے کہا کہ اس زمن میں اپنے تمام تردستیاب وسائل کو نہایت ایمانداری اور تجربے اور صلاحیتوں کے درست استعمال کو یقینی بناتے ہوئے شب و روز کوشہ ہیں بلدیار جنوبی کی انتظامیہ ہر یوسی میں مرحلہ وار سڑکوں کی مشینی کارپٹنگ استرکاری اسٹریٹ لائٹس کی درستگی گڑھوں کی بھرائی اور سی سی فلورنگ سمیت دیگر بلدیاتی کام تسلسل سے کروا رہی ہے تاکہ عوام کو ان کاموں کے دیر پا فائدے حاصل ہو سکیں ملک محمد فیاض عوان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کے منتخب نمائندے ہمارے افسران اور عملہ باہم مربوط پالیسی کے تحت دستیاب وسائل کا استعمال کرتے ہوئے عوامی خدمت کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور پورے زلے میں یکسا بنیادوں پر ترقیاتی کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں تاکہ عوام کی بہتر انداز میں خدمت کے فریضے سے اہدے برہ ہو سکیں اب عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سڑکوں کی حفاظت اور صفائی سترائی کے لیے حکومتی اداروں سے تعاون کریں اور سڑکوں اور گلیوں میں کھدائی اور توڑ پھوڑ سے اجتناب کریں تاکہ ان کاموں کا دیر پہ فائدہ آپ کو حاصل ہو سکے چیرمن بلدیہ جنوبی کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خدمت کو ترجیح دیتے ہوئے عوام کے حقوق کی سیاست کی ہے اور ملک غیور عوام کے لیے ترقیاتی کاموں کا تسلسل ٹوٹ نے نہیں دیا میں اپنی پارٹی کے منشور کے مطابق عوام کی خدمت کے سفر کو جاری رکھوں گا اس موقع پر ان کے ہمرا ڈی ایم سی ساؤت کانسل میں پارلیمانی لیڈر محمود حاشم یوسی بارہ کے چیئرمن حبیب حسن اور یوسی کلومیٹر یہ روڈ ہوگا آدھے کلومیٹر اس کی لیند ہے اور یہ اس سے پہلے دیکھیں ہمارا فوٹبال گراؤنڈ ہے گبول پاک گراؤنڈ ہے بڑا ایک ملک تاریخی گراؤنڈ ہے اس روڈ پہ سیوریج کا بہت دینی نام مسئلہ تھا جس کی وجہ سڑھا کئی کر رہے ہیں شاید ان کے پاس فنڈ کی کوئی وہ ہے لیکن ہم نے اس کو ڈی ایم سی کے بجڑ سے اس کو ہم نے سیوریج کی لائن پہلے ڈالی تھا کہ وہ جو ریزن بندا ہے اس روڈ کو ٹوٹ پوٹ کے شکار ہونے کا اس کو ختم کیا جائے تو وہ کرنے کے بعد یہ روڈ ہم نے تعمیر ہو رہی اور الحمدلللہ ہر دوسرے تیسرے دن کئی نہ کئی سڑک کا کام ہو رہا اس سے پہلے گبول روڈ دو دن قبل آپ آگے جائیں گے تو دائیں طرف بائیں طرف آپ کو گبول روڈ ملے گا وہ ہم نے حالی میں بنایا اور جو ہماری پارٹی کا روایت رہی ہے کہ ہمیشہ کام پاکستان پیپل پارٹی نے کر ہے اور اب بھی یہ کام جاری ہو ساری ہے دیکھیں میں نے تو اپنی بات میں ہی بتا دیا کہ وارٹر بورڈ نے سیوریج کا مسئلہ نہیں کیا ہم نے کیا تو دوسرے چیرمن کو چھوڑے چلیں اگر یہ پیپس پارٹی کم ہے چیرمن ہوں تو میرے ساتھ بھی نہیں کیا تو ان کی اپنے مسائل ہوں گے ہم نے اس سے قطعے نظر کیوں نہیں کر رہے ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے لوگوں کو پتا ہے وائس چیرمن ابراہیم گل ہے لوگوں کو پتا ہے چیرمن میں آپ کو اپنے ڈی ایم سی کی مثال دوں ہمارے ساتھ ہمارے اپوزیشن چیرمن بلدیہ ملیر جان محمد بلوج نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا مشن ہی بلا تفریق عوامی خدمت ہے پارٹی منشور پر چلتے ہوئے عوامی خدمت کے لیے دن و رات کوشہ ہیں بلدیہ ملیر کے چیرمن جان محمد بلوش نے منسپل کمیشنر سفدر علی بھگیو اور دیگر افسران کی ہمارا غازی ٹاؤن میں ترقیادی کاموں کا افتدا کر دیا چیرمن جان محمد بلوش نے غازی ٹاؤن کی مختلف سڑکوں پر جاری روڈ کارپیٹنگ کا مویلنہ کیا ٹین غازی دعوت بروی اسی ہے جس کے روڈ ہے جو میں ان کا انٹریس کو پہلے کیا تھا اور یہ اندرونی ان کے سٹیٹ گلیوں کی روڈ ہیں جو ہم نے اپنے الیکشن کمپین میں اس عوام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ حلم دللہ وہ وعدہ نہیں ہم بلکل ان کو پریکٹیکل ہی نبا کے دکھا رہے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فریٹ پارم سے جو لوگوں نے ہمیں ووڈ دیا اور اس کے پاکستان پیپلز پارٹی کے منصور کے تیعت پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کے آگے چلنا ہے اور جس عوام کو اعتماد کام سے اپیل کی کہ شہری بلدیاتی اداروں سے تعاون کریں اور سڑکو پارکو اور کھیل کے میدانوں میں کرائے ترقیاتی کاموں کی خود دیکھ بال کریں تاکہ ارصدر راستہ ان کاموں سے مستفیض ہو سکیں چیرمن زلہ کانسل کراچی سلمان عبدال مراد نے کہا کہ زلہ کانسل کراچی سلمان عبدال مراد کا کہنا تھا کہ بیپلز پارٹی نے قومی مفادات اور عوامی مسائل پر کبھی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی ہے اگر ریاست پاکستان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو پارٹی اس کے حل کے لیے اول دستے کا کردار عدا کرتی ہے پاکستان کی سالمیت کا اولین درجہ ہے کرونا وائرس کے مریض ملک میں ملنے کے بعد تمام حکومتی داروں نے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات شروع کر دیئے حکومت سندھ نے وفا کی حکومت کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرا دی تمام سرکاری اور نجی اسکولز کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ مستقبل کے میمار اس وبا سے محفوظ رہ سکیں یہ اقدام صرف احتیاطی طور پر کیا گیا ہے انشاءاللہ تمام صورتحال کو جلد کنٹرول کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ افعصاز فیکٹریوں نے اپنا کام تیزی سے شروع کر دیا ہے عوام ان پر ہرگز توجہ نہیں دیں حکومت اس وقت تمام معاملات کو بہتر بنانے میں سرگردہ ہیں ہماری ذرا سی غفلت کسی حادثے کو جنم نہ دے دے پاکستان کو اس وقت اندرونی اور بیرونی دشمنان سے شدید خطرات لاحق ہیں ہم غلط بات کو تشہیر کر کے غلطی سے ان کی معاونت میں حصے دار نہ بن جائیں اس لیے احتیاط بہتر ہے کسی بھی ایشو کے حوالے سے حکومت نے مختلف نمبرز دیئے ہیں ان پر اطلاع دی جا سکتی ہے زلا کانسل کے وسائل محدود ہیں اس کے باوجود ہم سے جو ہو سکے گا ہر صورت کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری حدود کے مطابق ہمارا دائرہ اختیار ہے لیکن مسائب کی صورت میں ہم ہر مقام پر خدمت فراہم کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں اپنے رب سے پر امید ہیں کہ وہ ملک پاک کو اس وبا سے محفوظ رکھے گا حکومتی سطح پر مثالی کام انجام دیا جا رہا ہے جبکہ آپ کی انتھک کافشوں سے زلا کانسل کی صورتحال مثالی ہو سکتی ہے تو آپ ہر کام انجام بخوبی انجام دے سکتے ہیں عوام کی خدمت ہمارا نصفل عین ہے اور سمت کسی کی بھی ہو کام بہتر ہونا چاہیے بلدیہ شرکی میں انقریب ریٹائر ہونے والے ملازمین کے لیے حج قرآن دازی کا احتمام کیا گیا بلدیہ شرکی میں ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچنے والے دو ملازمین کی خصوصی طور پر قرآن دازی کی گئی قرآن دازی وائس چیئرمن بلدیہ شرکی عبدالرعوف خان نے سر انجام دی قرآن دازی کے دوران گلشن اقبال زون محکمہ پارک کے نائب قاسد پپو اور جمشید زون محکمہ تعلیم کے چوکیدار یاکوب حسین ان خوش نصیب ملازمین میں شامل ہوئے جو حج پر جائیں گے وائس چیئرمن عبدالرعوف خان نے دونوں ملازمین کو مبارک بات پیش کی اور دعاوں کی درخواست کی ملازمین نے چیئرمن بلدیہ شرکی محید انور وائس چیئرمن عبدالرعوف خان اور دیگر کا شکریہ عطا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششوں سے ہم ریٹائرمن سے قبل بڑا دینی فریضہ سرانجام دے سکیں گے قرآن دازی کے لیے بیس درخواست موصول ہوئی تھی بلدیہ جنوبی میں ملازمین کے لیے حج قرآن دازی کا انقاط کیا گیا جس میں حج پر بھیجنے کے لیے بارہ ملازمین اور چار افسران کا انتخاب کر گیا بلدیہ جنوبی انتظامی کے جانب سے ملازمین کو حج پر بھیجنے کے لیے قرآن دازی کی تقریب منعقد ہوئی تقریب میں دی ایم سی ساؤت کانسل میں پارلیمانی لیڈر محمود حاشم مینسبل کمیشنر برکت اللہ میمن محمد رئیسی وائس چیرمن اور افسران اور ملازمین کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی قرآن دازی کے ذریعے بلدیہ جنوبی کے بارہ ملازمین اور چار افسران کا انتخاب کیا گیا اس موقع پر پارلیمانی لیڈر محمود حاشم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑے حصے میں نہیں آ سکتی محمود حاشم نے حج قرآن دازی میں کامیاب ہونے والے ملازمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو یہ سادت بہت بہت مبارک ہو اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں تو بیت اللہ اور خزرہ کے سائے میں گزرنے والے قیمتی لمحات کے کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ